درائیسن کے سلابی ریلے نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا لائیہ بستی کروڑ کی نو ہستی بستی آبادیاں سلابی ریلے سے شدید متاثر درائیسن کے سلابی ریلے نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا لائیہ بستی کروڑ کی نو ہستی بستی آبادیاں سلابی ریلے سے شدید متاثر ہیں درائیسن کے سلابی ریلے نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا ہے لیا میں بستی کروڑ سمیت درجن و بستیاں سلابی ریلوں کی نظر ہو گئی ہیں ہزاروں اکر زرعی ارازی کو سلاب نگل گیا ہے سلاب ہر چیز بہا لے گیا مگر کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا متاسین کا یہ کہنا ہے کورمیٹن شہر اور سینکروں دہاتوں کو ملانے والی مرکزی شہرہ پانی کی نظر میں سڑک پر پانچ سے چھ فٹ پانی بھر گیا مزید جان لیتے ہیں افصل فریدی سے جی افصل بلکل روحی بنا قصبہ ونگ کے سلاب متاثرین کی آواز گزشتہ دو دن پہلے قصبہ ونگ کے سلاب متاثرین نے ریسکیو اور انتظامیہ کو یہ اپیل کی تھی کہ خدارہ کورٹ مٹھن اور موزہ ونگ اور موزہ بروس آباد کو ملانے والی مین شہرہ پر جو پانی ٹھہرا ہوا ہے اسے عبور کرنے کے لیے یہاں کے علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا تھا روحی نے اس حوالے سے آواز بلند کی تو ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کی جانب سے فلف اور امدادی سرگرمی دیکھنے میں آ رہی ہیں یہاں پہ سرکاری طور پہ ریسکیو کی جانب سے کشتی جو ہے یہاں کے علاقہ مکینوں کو پروائیڈ کی گئی ہے تاکہ یہ جو سو میٹر کا ایک فاصلہ ہے پانی کا اسے بہ آسانی سے عبور کیا جا سکے یہاں پہ کچھ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کیا کہیں گے ریسکیو کی جانب سے کشتی دی گئے کچھ حد تک آپ کی جو مشکلات ہیں وہ کم تو ہوئی ہیں ہم روحی اور ریسکیو والوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ روحی نے ہماری آواز پل پل حکام بالا تک پہنچائی ہے تو یہ مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم روڈ سڑک پہ چل رہے ہیں روڈ سڑک کی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پانی ہے تو ہم بہت مشکور ہیں اور ہم آگے بھی روحی کا انشاءاللہ ساتھ مانگیں گے تاکہ ہماری آواز اسی طرح حکام بالا تک پہنچاتے رہیں مزید انتظامیہ سے کیا کہنا چاہیں گے مزید کس حد تک امتادی سرگرمی ہونی چاہیے ہمیں مزید تھوڑی سی اور ڈسپینسری کی ضرورت ہے اور ہمارے کچھ جانور جو یہاں بیمار ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں ڈنگا ڈاکٹر کی بھی ایک ضرورت ہے جو ہمیں یہاں مویا کیا جائے اور دو چیزیں یہاں ڈاکٹر کی بھی یہاں پہ ضرورت ہے افصال فریدی اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا لئیہ کا رکھ کر لیتے ہیں لئیہ میں سلام متاثرین کی بہالی کمیشن ڈی سی لئیہ ان ایکشن ہے متاثرین کی بہالی کے لیے ڈی سی کی زیر صدارت اجلاس اجلاس کے حوال چانتے ہیں ظاہر سر فرانس سے لئیہ میں سلامی صورتحال برقرار ہے درہ سندھ میں سلاب کی خطر کے پیش مزید پانی آنے خطر کے پیش نظر ڈیپٹر کمیشنر لئیہ امتیاز مدکیچی صاحب آج جو ہے فلات کے حوال سے میٹنگ کے نکات کی جس کے اندر تمام محکموں کے سربراہان شرکت کی ڈیپٹر کمیشنر صاحب سے بات آج کی میٹنگ کے حوال سے فرمائے گا اور لئیہ کے در کترہ مزید خطرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میٹنگ آج نہیں ہوئی ہمیں سٹیشنڈ ہے جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں خود وزٹ کر رہے ہیں لئیہ سپیسیفک میں بتاؤں گا تو سیچویشن بہت ہی سیٹس فیکٹری ہے میں اللہ کا شکر گزاروں یہاں پہ جو سابقہ ادوار میں تباہی ہوئی اس کی مین دو ریزنز ہیں ایک یہ ہے کہ جو مین دریا کا جو چینل ہے انڈس کا اس سے پانی سپیل آور کرتا ہے آور فلو کرتا ہے تو وہ ان انڈیٹ کرتا ہے اس کے رائٹ اور لیفٹ کو تو لئیہ میں ایک الحمدللہ ہمارے پاس ایف نارت باند ہے تو اس کی وجہ سے ہم پروٹیکشن ہیں دوسرا جو ہے ہماری یہاں پہ کریکس ہیں وہ کریک ہے ایک کھڑی کریک ہے اور ایک ہے لالا کریک ان دونوں کو میں ریگولیٹ کر رہا ہوں اور اس کو میری کوشش یہ ہے کہ دس ہزار کپیسٹی ہے تو میں نے اس کو سات ہزار پینسٹ سو پہ رکھا ہوا ہے اور اس وجہ سے جو میرے ڈاؤن سٹیم کے علاقہ جاتے ہیں اس پہ اللہ کے مہربانی سے اتنی زیادہ نقصان نہیں ہوا پانی ضرور جو ہے بینک سے باہر آور فلو ہوا ہے لیکن نقصان بہت زیادہ نہیں ہوا جانی نقصان نہیں ہوا تو باقی ہمارے ریلیف کے حوالے سے بہت ہی اچھے ارینجمنٹس ہیں میں نے بیس کیمپس جو ہیں نیڈ بیس جہاں جہاں ضرورت تھی وہ بنائے اس کے علاوہ تیرہ میرے ریسکیو پوائنٹس ہیں جو دریا کے بالکل ساتھ ہیں جو لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں اور ٹرانسپورٹ بھی جو روزانہ کی ان کی موبیلٹی ہوتی ہے اپنے اندر پانی میں جاتے ہیں لوگوں کو مدف راہم کر رہے ہیں ظاہر سر فراز سکریاب ہمارے ساتھ موجود تھے کوٹے دو میں سلابی ریلوں سے سوپر بند چونتیس متاثر سوپر بند نمبر چونتیس کی لیکی اس کی مرمت کے لیے انتظامیہ متحرک مسیح چان لیتے ہیں شفقت ملانا سے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں چونتیس نمبر سپر پر جہاں پر شہر میں کچھ افوائیں پھیلی جاری ہیں کہ چونتیس نمبر سپر ٹوٹنے کو ہے اس وقت میرے ساتھ ایس ڈیو اور تونسہ بیراج زیاور امان بودار صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو افوائیں پھیلائی جاری ہیں اور ان اس ٹائم اب ہمارے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں پانی کا بہو بہت زیادہ ہے لیکن یہاں پہ میکمہ ایرگیشن کی جانب سے اقدامات کیے جاری ہیں پتر کی پیچنگ کی جاری ہے بودار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کتنے پتر یہاں پہ استعمال کیے جاری ہیں کوئی جال کی صورت میں ہیں یہ بتائیے گا کہ کن کن افسرہ نے یہاں پہ ابھی تک وزیٹ کیا اور انتظامات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چوتیس نور پر سپر پہ ہم پائٹنگ کر رہے ہیں الحمدللہ یہ سیپ ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں صبح ہمارے چیف انجینئر صاحب اور ایکسین صاحب نے وزیٹ کیا ہے اور انہوں نے ہمیں ادایت یہ کہ جو بھی پتھر آپ نے ڈم کرانے ہیں وہ وائر کریٹس کے اندر اور وائر کرس کے اندر ہم کے ساتھ ساتھ ہم پتھر ڈم کر رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ کوئی ایسا ایک شنی ہے یہ سیپ انجینئر چلا ہے جی بلکل ان کا یہ کہنا ہے کہ وائر کریٹس کی صورت میں یہاں پہ جتنے بھی پتھر ڈالے جا رہے ہیں وہ بلکل اچھی پیچنگ کی جا رہی ہے سوالانا شکری آپ کا اب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سلاف زدگان کو اب نہیں ہونا پڑے گا پریشان ڈی جی کان میں سلاف متاثری کیلئے فہمہ بستیاں آبات کر دی گئیں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریفی نوتیب خان کا ریلیف کیمپو کا دورہ ریلیف کیمپو پر صاف ستری اور دیگر انتظامات کا جائزہ دیا گیا متعلقہ افسران نے اے ڈی سی آر کو کمیشنر بریفنگ دی ابتدائی طور پر تحصیل ڈی جی کان میں ساتھ خیمے بستیاں آبات کر دی گئیں سلاف زدگان کی رہشت کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں سلاف زدگان کو اب نہیں ہونا پڑے گا پریسان ڈی جی خان میں سلاف متاثین کے لیے خیمہ بستیاں آبات کر دی گئیں کوٹ ادو میں روت کوہیوں کے سلاف سے ہر طرف تباہی ہی تباہی سلافی پانی کے پیش نظر بیٹ چھڑے نشان اور لومڑ والا شدید متاثر ہوئے مقامی سیاستدان اور انتظامیں کی جانت سے بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں کوٹ ادو میں روت کوہی کے سلاف سے ہر طرف تباہی ہی تباہی سلافی پانی کے پیش نظر بیٹ چھڑے نشان اور لومڑا والا شدید متاثر ہوئے ہیں ملتان این ایک سو ستاون میں زمنی لیکشن کی بسات عمران کان کے بعد آصفہ بھٹو بھی ملتان آنے کے تیار آصفہ بھٹو زرداری این ایک سو ستاون کی لیکشن کمپین میں حصہ لیں گی اس حوالے سے جنید وینور سے مزید جانتے ہیں جی جنید کہ بتائیے کیا سیڈول ہے آصفہ بھٹو زرداری کا ملتان کے حلقہ این ایک سو ستاون میں زمنی لیکشن ہے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار علی موسیٰ گلانی جو ہے وہ میدان میں اترے ہیں وہیں پر تحریک انصاف کی جانب سے مہربانو قریشی جو شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے عمران خان کے ملتان جلسے کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بھی آصفہ بھٹو زرداری کی ملتان آمد کا اعلان کیا ہے پیپلز پارٹی کے مطابق آصفہ بھٹو زرداری جو ہے ستمبر کے پہلے ہفتے میں ملتان آئیں گے اور حلقہ این ایک سو ستاون کی کیمپین کا حصہ بنیں گی آصفہ بھٹو زرداری جو ہے وہ ملتان کے اندر جو ہے وہ قادر پر رانس الیکشن جو ریلی کی صورت میں جو ہے وہ حلقے میں داخل ہوگی اور مکمل حلقے کا دورہ کریں گی سوالے سے مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو بھی مختلف ذمہ دارییں سوالے سے دی گئی ہیں کہ مختلف مقامات پر آصفہ بھٹو زرداری کا وہ لیگی کارکران بھی استقبال کریں گے جن میں سرفرس رانہ اقبال سراج ہے جن کو پی پی دو سو انیس کے حوالے سے ٹاس دیا گیا ہے کہ وہ آصفہ بھٹو زرداری کا پی پی دو سو انیس میں استقبال کریں گے اسی طرح پی پی دو سو اٹھارہ کے اندر جو ہے وہ ارشد راہ کو جو ہے وہ سپورت کیا گیا ہے کہ وہ پی پی دو سو اٹھارہ کے اندر آصفہ زرداری کے استقبال کا جو ہے وہ احتمام کریں گے آصفہ بھٹو زرداری کے استقبال کا احتمام کیا جائے گا جنہی دنوش ہمارے ساتھ موجود تھے مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ خانوال میں بھڑتی مہنگائی سے عوام پریشان ہیں مزید چاہ لیتے ہیں ندیم مغل سے مہنگائی سے پی سی عوام اشے خردو نوش کی خریداری کے لیے ہمیں لمبی کتاروں میں لگی دخائی دیتی ہے جہاں پر کہیں کوئی سستی اشیا فرام کی جا رہی ہوں سبسیڈی والی لیکن عوام کا یہ کہنا ہے کہ مجموعی طور پر خاصی مہنگائی ہے جس پر سے ان کی زندگی میں کشلات کا سامنے مزید ہے بات کریں گے شہری ہمارے سے موجود ہیں مہنگائی کے تناسب کو کیسے دیکھ رہے ہیں کام آدمی یہ گزر بسر کیسے ہو رہا ہے بہت مشکل سر بات پوری کرنے دو نا پھر زیرا یہ مہنگائی کا کون ہے ذمہ دار اس کو کٹیرے میں کیوں نہیں لاؤ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیوں ظلم ہو رہے ہیں خدا رہا ان کو ایک جان کر دو یہ میڈیا نے کرنا ہے اوپر عمران خان علیدہ نواز شریف کے علیدہ ٹھیک ہے ہم ہاتھ بان کے عرض کرتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے اس ملک کو چلنے دو ایک جان ہو جاؤں ندیم مغل شکریہ آپ کا آپ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہاول پور میں چھوٹے ملازمین کے لیے بڑی خبر ورکس اینڈ کمیونکیشن ڈپارٹپرنٹ میں ملازمین کو ریگولر کر دیا مزید جان لیتے ہیں محمود سہیر سے پاکستان پی ڈبلی ڈی ورکرز یونین کے جانب سے بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے کاویشوں سے بہت سارے ملازمین کمیونکیشن ورکس ریپارٹمنٹ کے مستقل ہوئے ہیں کیا کہیں گے افضل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کام اس کام دو سو ٹھتی بندوں کو پرمننٹ ورک مین کے آرڈر مل رہے ہیں ہم گورنمنٹ پنجاب کا ایسی صاحبان کا اور سیکٹی سی اینڈ ویو کا بے حد مشکور ہوں ہیں کیونکہ جنہوں نے یہ تمام ڈیلی ویجز ورک چارج ملازمین کو آرڈر دے دیئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہم بہت خوش ہیں تمام ورک چارجوں کو انہوں نے پرمننٹ کر دیا اور ہم امید کرتے ہیں ان کو ایندہ آنے والے وقت میں ان تمام لوگوں کو جس طرح ہم سیول سیرونٹ ہیں ان کو بھی اسی طرح سیول سیرونٹ کیا جائے گا جی بہت خوش ہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تقریباً جتنے بھی ورک چارج ڈیلی ویجز ہیں تقریباً کوئی بیس پچی سال سے میکمہ بیلڈنگ میں جاب کر رہے تھے اللہ کے شکر سے ہمیں انہوں نے پرمنٹ کیا ہے ہماری افسران کی کووش ہیں اور سی اینڈ ڈیو سیکٹری صاحب کی اور آل پاکستان پاکستان پی ڈیو 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 یونین کی توصف سے ہمیں پرمنٹ گئے ہم ان کے نہایتی مشکور ہیں اور بالکل جی نہایتی کریں گے اور انشاءاللہ اور آل پاکستان مستقی زمان کی بند میں ہم نے امکام محمود صحیح شکریہ آپ کا آپ میں اپڈیٹ کر رہے تھے چوک سرور شہید میں انتظامیہ کی ناہلی تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میں لگایا گیا اکلوتا وارٹر پیلٹیشن پلانٹ بھی غیر فارت صدری عمر فاروق مزید اپڈیٹ کریں گے جب بالکل میں اس وقت موجود ہوں تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال چوک سرور شہید میں اگر بتاتا چلوں کہ دھائی سے تین لاکھی عبادی کے لیے واحد اکلوتا جو کہ ہسپیٹل بنایا گیا تھا جہاں پر پینے کا صاف پانی تک موجود نہیں ایک نیزی تنظیم کی جانب سے ایک وارٹر فیلٹریشن یہاں پر پلانٹ لگایا گیا جو کہ کافی عرصہ سے خراب پڑا ہوا ہے مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے لوائکین کی جانب سے جو ہے شکوا کیا جا رہا ہے کہ مہنگے دامو جو ہے یہاں پر پانی خرید کرنا پڑتا میرے ساتھ موجود ہیں شہری ان سے جان لیتے ہیں کیا کہیں گے کیا صورتحال ہے کہنا کیا یہ سب کو پتا ہے کہ یہاں پر مریض آتے ہیں ان کے ساتھ جو لوکین آتے ہیں جو ان کے ورسہ آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں جو باہر سے مہنگائی اتنی ہے کہ سو روپے کی بوتل ملتی ہے پانی کی جو خریدنے سے کاثر ہیں لیکن یہاں پر لوگ آتے ہیں پلانٹ پر یہاں پلانٹ بند پڑا ہے کافی عرصے سے پڑا ہے لیکن کافی بارے شکایت بھی کی ہے ایم ایس کو لیکن یہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہوتی سکار بھی کی گئی ہے سنوائی نہیں ہوئی بہت سکریہ عمر فاروق آپ ہمارے ساتھ موجود تھے پھکر بی بھی گورنمنٹ کالیج آف ٹکنالوجی کے پروفیسرز کا سپیشل الاؤنس نہ ملنے پر احتجاب مسیح چانتے ہیں اسلام بلوچ سے کالجز کے پروفیسرز کو الاؤنس نہ ملنے کے وجہ سے گورنمنٹ ٹکنالوجی کالجز کے پورے پنجاب میں جو ہے وہ پروفیسر سبان سراپا احتجاج ہیں اپنے مطالبات کے حق میں گورنمنٹ ٹکنالوجی کالج بکر کے پروفیسر سبان بھی احتجاج کر رہے ہیں انہوں نے کلاسو کا مکمل بائی کارڈ کر دیا ہے طلبہ کا مستقبل جو وہ بھی دعوے پر لگا ہوئے کلاس رومز کو تالے لگ چکے ہیں پروفیسر سبان سے پوچھتے ہیں وہ آپ سراپا احتجاجیں میرے ساتھ مجود ہیں رضوان خان نیازی صاحب آپ بتائیں جی کس کیا مطالبات ہیں آپ کے یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا کس سلسلے میں ہے یہ احتجاج سر ہمارا بڑا سادہ سا مطالبہ ہے کہ پچیس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ جو سپیشل آلاؤنس یونیورسٹری جنرل کالجز کامرس کالجز سکولوں کے ملازمین کو دیا جا رہا ہے تو ٹیکنالوجی کالج ٹیفٹا کے اندر جتنے داریں ان کے ملازمین کو بھی ملنا چاہیے اور یہ ہمارا احتجاج غیر مویدان مدت کے لیے جب تک ہمارے حق مطالبات منظور نہیں ہوتے اتنے تک ہمارے یہ احتجاج جاری رہے آپ پروفیسر احتجاج جاری رکھیں گے اسلم بلوٹ شکریہ آپ کا آپ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے خانوال نظام آباد میں باسر افراد کا محنت کش پر ظلم باسر افراد نے محنت کش کا مکان کی راتیاب ندی مغل سے مزید جانتے ہیں خانوال کے علاقے نظام آباد کا رہائشی سفتر دسٹرک پولیس آفیس کے دفتر کے باہر اپنے ننے انہیں بچوں کے ساتھ دھرنے دیئے بیٹھے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مبینہ طور پر سرکاری رکھویں فروخت کیا جاتا ہے گروپ کی جانب سے اور گرسی گروپ کی جانب سے وہ رکھویں بات گزار کر لی جاتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ فراد ہوا ہے اور پولیس اور اداروں نے اسے انشاہ فراہم نہیں کیا ہے جس پر سفتر حسین یہاں پر دفتر کے باہر دھرنے دیئے بیٹھے ہیں مزید ان سے جانے کے جو ترے گا کہ کیا بات میں نے مکان لیا جی مول پچاہ زار کا پچاہ زار کا لیا دوسرے اس کی کالا کے بیٹے آکے میرے بچے کو مارا پٹا اور مکان گرا دیا سارا میں یہاں بیٹھ دفتر جو میرے ساتھ کو فیصلہ انصاف کر دیں معذور آدمیوں اور نہایتی گریب آدمیوں پولیس نے کیا کروائی کی پولیس نے ابھی تاکون نہیں پکڑا میں تو مولٹا میری برادری پر پچا کروا دیا جھوٹھا سچا جی یہ متاثرہ شخصہ کہنا ہے تو معذور شخص بھی ہے اور خلی اسمان تلے جنہیں گزارنے پر مجبور ہے مغل شکری آپ ہمارے ساتھ موضوع تھے